جو کوٹ کا فیصلہ ہے اس پر مجھے کوئی ٹپڑی نہیں کرنی ہے لیکن نسچی طور سے زمانت جو ہے وہ ان کے بھرشتا چار اور گھوٹالوں کے اپرات کو کلینچٹ نہیں ہے اس لیے جو قانون آگے کی جو پرکریا ہے وہ چلے گی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوٹ نے جو رنیلائک کیا ہے اس پر کوئی مجھے ٹپڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا خوش ہونے کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ سوچیں کہ زمانت ان کے اپرات اور ان کے گھوٹالوں اور ان کے بھرشتا چار اور جندھن کی لوٹ پر کلینچٹ ہے تو کتے ہی ایسا نہیں سر امہ بھارتی پورے اتر پردیش میں اور کلاج مشرہ رکھ لیکن گھومیں گے کہیں نہ گئی آپ کو لگتا ہے کہ بی جی بی کا چناؤ پرچار جو ہے وہ کہیں نہ گئی فیکہ پڑ گیا ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں ہم بیس تاریخ سے پورے اتر پردیش کی چار سو تین ویدھان سوہ چھیتروں میں سکتہ بدلو پدیاترائے شروع کر رہے ہیں اور ان پدیاتراؤں میں پارٹی کے سبھی ورشت نیتہ الگ الگ جہوں پہ ہوں گے اور تیس تاریخ کو ہم سمویدھان بچاؤ اور مذہبی آرچان ہٹاؤ کارکم کر رہے ہیں جس کے تحت کی مہارتی کے کارکم بھی ہوں گے جس کے تحت کی مارچ ہوگا اور بھارت ماتا کے چھتر پر اور اسی سبھی جو ہمارے سمویدھان کے نرماتا ہے باوہ صاحب بھیم راو امبیت کر اور سباس چند بوز جی کا جنب دن ہے اس لئے سباس چند بوز جی وی کے چھتروں کے سامنے لاکھوں لوگ سنکلپ لیں گے کہ ہم نہ دیش کو توٹنے دیں گے نہ ہم سمویدھان کو نقصان پہنچنے دیں گے اور نہ ہی ہم دیش کو بکھراؤ اور ٹکراؤ کے راستے پر لے جائیں گے اس لئے ہم اس کارکم کو کر رہے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہم پارٹی کے جو انیورش نیتہ ہیں اس میں اومہ جی ہیں کلاج جی ہیں اور تمام لوگ ہیں شاہی جی اور تمام لوگ ہیں وہ ایرہ تیاتراؤ کے مادہم سے بھی لوگوں تک پارٹی کا سندیش پہنچائیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ تی منہ ہوں یا بابا رامدیو جی ہوں وہ اس لوگتانترک دیش کے مہتپور حصے ہیں اور اگر وہ گھوٹالوں کے خلاف برشتہ چار کے خلاف کالے دھن کے خلاف عام لوگوں میں جاگ روپتہ اویان چلاتے ہیں تو اس کو راجنیتک روپ سے کتہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے اب یہ بات الگ ہے کہ اس کا لاب کس کو ہوگا نقصان کس کو ہوگا نشی طور سے نقصان ان کو ہی ہوگا جو گھوٹالوں برشتہ چار اور کالے دھن کے سنرچھک ہیں اور لاب ان کو ہوگا جو برشتہ چار گھوٹالوں اور کالے دھن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے سنگرش کرتے رہے اور اپنا وچار اس کے بارے میں صاف لوگوں کے سامنے رکھتے رہے